پاکستان سٹوک ایکسچینج میں مصبت روجھان ہنڈرڈ انڈیکس کاروبار کے اختتام پر سات سو اکتر پوائنٹس اضافے سے تیرانویں ہزار دو سو اکیانویں پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند ہوا ہے انٹر بینک میں امریکی ڈالر اکیس پیسے سستہ ہو گیا ہے سٹریٹ بینک کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر دو سو ستتر آشاریہ نو پانچ روپے سے کم ہو کر دو سو ستتر آشاریہ سات چار پر بند ہوا ہے علی مہدی کراچے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی بتائے گا آج کیا فلکچویشنز رہیں جی آج جو ہے پاکستان سٹوک ایکسچینج میں کاروبار کا آگاز مضبط انداز میں ہوا پورا دن مارکٹ نے جو ہے گرین زون میں موف کیا ہے پوزیٹیف سینٹیمنٹ رہا ہے مہرین کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کے سعودی اربیہ کے دوروں ماہ آلہ حکام سے ملاقاتوں کو مارکٹ میں خاصہ پوزیٹیف لیا گیا جبکہ اس کے ساتھ ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے مسلسل تیسرے من جو ہے سرپلس رہنے کے توقع اس کے ساتھ شہر حصود میں کمی کبھی مارکٹ پہ مضبط اثر دیکھا جا رہا ہے دیگر ایک نوپک انڈیکیٹر پوزیٹیف ہونے کے باعث مارکٹ میں سرمایہ کاری کو فروغ ملیا ہے جس کے نتیجے میں مسلسل مارکٹ میں جو ہے نئے لیول بریچ ہو رہا ہے ہم بات کرنے تو رہا ہفتے میں انڈیکس میں سولہ سو پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا جبکہ آج انٹرڈیٹریڈنگ کے دوران جو ہے ہنڈر انڈیکس جو ہے تیرانوے ہزار پانچ سو چودہ پوائنٹس کی بلند ترین سطح تک بھی گیا تو مارکٹ نے نو سو ارتالیس پوائنٹس کے بینڈ میں موف کیا ہے مجموعی طور پر چھہتر کروڑ اور تیرہ لاکھ حصے اس کے سعودے تیس سرب پندرہ کروڑ اوپے میں تیہ ہوئے ہیں باہرین کا کہنا ہے کہ آئندہ ہفتے میں جو ہے آئی ایم ایف کے وفد کی جانب سے پاکستان کا دورہ متوقع کو اس لحاظ سے بھی مارکٹ میں جو ہے سرواہ کاری کو فروغ مل سکتا جبکہ ہم بات کرنے تو انٹر بینک تباتے میں ڈالر کی قدر میں آج اکیس پیسے کی کمی ہوئی ہے جسے ڈالر کی قیمت جو ہے بہت شکریہ آپ کالی مہدی